تاہر رحمت الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک امدہ واقعہ لڑکی نے ایک دن اپنی ماں سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اجازت مانگی کلمان ماں نے کچھ سوچ کر بیٹی سے اجازت دینے کے لیے ایک شرط پر ایک ہفتے کی محلت مانگ لی شرط یہ کہ وہ بادسہ کے محل کے سامنے رکھے اور جب بادسہ اپنے کفلے سمت محل سے نکلے تو ایک بے ہوش انسان کی طرح خود کو اس کے سامنے گرا دے اور جو گزرے وہ ماں کو سنائیں لڑکی نے ایسا ہی کیا تو بادسہ خود گوڑے سے اترا اور خود ہی اس کی حالت دروس کیا اور پیر اسے اچھی طرح حالت میں گار پہنچانے کا حکم دیا ماں نے دوسرے دن بھی ایسا کرنے کا کہا چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا اس دفعہ بادسہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اسے اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھا وزیر نے باگ کر لڑکی کو سنبھالا اس کی حالت دروس کیا اور آگے بڑھ گیا تیسرے دن لڑکی نے ہوتھ کو وزیر کے سامنے گرایا لیکن اس دفعہ وزیر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی دستے کے کمنڈر نے آگے بڑھ کر اسے جاکار اسے سنبھال دیا چھوتے دن ایسا کرنے پر کسی ایک سپاہی نے سنبھالا کیونکہ کمنڈر نے آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی پانچوہ دن عام رہگیر نے اسے اٹھایا چھتے دن لوگوں نے پاؤں مار مار کر اسے راستے سے ہٹایا راہ چلتے بکاری نے اسے سنبھالا ساتوے دن انسانوں کے بجائے کتہ اس کے چہرے کو چھٹنے لگا ماں نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہاں کہ بلکل اسی طرح معاشرے میں جب کوئی گیرتا ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص یا کوئی بھگڑا نرزادہ اس کی عزت نوجتا ہے پھر وہ اس کو اپنے سے کمزوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن وہ جنگلی وہ گلی کے کتہ لفانگوں کے لیے ایک سستعمال بان جاتا ہے باقیہ تو بہت ہی سبقہ موسیٰ اس میں ایک سبقہ ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں ایک مزر ازباب کا سبق بنتے ہیں اشفاق احمد نے بہت امدہ طریقے سے ہم یہ سمجھایا ہے سب دوستوں سے گزارش ایک اچھا اچھا واقعات ہے کہ آت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں